بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ فاروق حمید صاحب سینئر انیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب وزیر داخلہ صاحب نے باتیں تو بہت سیدھی کی بڑی سٹریٹ فورڈ کی لیکن محمود خان اچکزری صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی کیا یہ ادھر بھی ہنٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں چودین نصار صاحب جو نا یہ مشہور اس بات کے لیے ان کے اپنا یہ کیریکٹر میں ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ لیگی لپٹی ڈپلومیٹک اس کو گول مور باتیں نہیں کرتے ہیں وہ کھری بات کرتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں بلنٹ بات کرتے ہیں اور وہ کوئی غلط بات کرے وہ اس کو چھوڑتے ہیں نہیں ان کا تو بڑا کلیر رونر دیکھیں میں کہتا ہوں ان کو ہمیں بلکہ ان کی تاریخ کرنی چاہیے کہ وہ انہوں نے کتنا اپنی ایک بورڈ سٹیٹمنٹ تھی ایک تو پہلو نے کلیر لکھا دیا کہ جناب یہ جو کل تقریر کی گئی ہے اپنا سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے ضحیباتوں کا ریفرز جو ہے وہ تو اچھکزئی صاحب کی طرف تھا یہ بلکل unacceptable ہے ایک تو یہ بڑا کلیر لونر کا اور دوسرا یہ کہ جب آپ اپنے اداروں کو کریں گے سیکیورٹی کے ادارے جو اس جنگ بھی اتنی قربانیت دے رہے ہیں تو آپ نہ صرف ان کو دی مورلیز کریں بلکہ آپ تو دشمن کا جو ایجنڈا ہے وہ فالو کریں گے دشمن تو یہی چاہتا ہے نا کہ ان کے ادارے جو ہیں وہ بی مورلیز ہوں ان کے پر کرٹیسزم ہوں اور ان اداروں اور عوام کے دریمان جو ہے ایک خلیج پیدا کی جائے عوام کا جو trust ہے confidence ان اداروں میں اس کو کم کیا جائے تو لہٰذا یہی انہوں نے کوشش کی تھی اچھکزئی صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھکزئی صاحب got a befitting reply from چوجن سالی خان اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ سوچ چوجن سالی نہیں ہماری جو defense minister وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کھڑے ہو کے جو ہے نا ان کو تقریر کرنی چاہیتے چوجن سال کے حوالے جس سے چوجن سال نے یہ اپنا position لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں defense minister صاحب سے زیادہ چوجن سالی نسال صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں straight forwardly سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو کیا تقریر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کی policy بھی سامنے آ گئی کہ ادارے intelligence ادارے باقی law enforcement ادارے اور حکومت مل کے کام کریے اس پر سوال نہ اٹھایا جائے تیکھیں اس بات پر مکمل consensus ہے کہ جن لوگوں نے دہشتگردی کے خلاف کام کیا ہے قربانیاں دی ہیں وہ security agencies وہ با مسلحہ فواج جو دہشتگردی سے پاکستان کو انجاد دلانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں 20 کروڑ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی ان کے موریل کو ڈاؤن کر سکتا ہے ان کے احترام میں کمیل آ سکتا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے دو تین باتیں میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھنی آ رہی کہ یہ چودری نصار صاحب کیوں بولے ہیں یہ خاجہ آصف صاحب کہاں ہیں ایک ہم نے ڈیفنس منسٹر رکھے ہوئے ہیں وہ کدھر ہیں پار ٹائم پھر مجھے چودری نصار کی زبان سے آصف زرداری کی تاریخ بھی بڑی عجیب لگی ہے مجھے یہ بھی عجیب لگا ہے کہ پرائم منسٹر جب پولیسی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے اور اس کے بعد کیا جسٹیفکیشن ہے کہ یہ اس طرح کی وضاحتیں کریں پھر یہ کہ چودری نصار کے بارے میں یہ بھی تو دیکھئے کہ وہ اکیلہ باقی لوگ اس طرح کی باتیں مسلم لیگ نون کے کیوں نہیں کرتے جو چودری نصار نے کی ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حساس اداروں کی جو ہے ڈی مورالائز کیا گیا ان کے نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے جنہوں نے نامناسب الفاظ استعمال کیے جنہوں نے ڈی مورالائز کیا آپ کا پرائم منسٹر جب جا کے ان کو منع لاتا ہے تو کیا مطلب ہے کیا کال کے پروگرام میں پرویز رشید صاحب نے کوئی تردید کی ہے کیا انہوں نے کوئی مضمت کی ہے دیکھئے مسلم لیگ نون کی ایک پالیسی ہے بہت ٹیکٹ فولی انہوں نے جہاں میسے پہنچانا تھا میسے بھی پہنچا دیا اور اپنے اوپر ذمہ داری بھی نہیں آنے دی دیکھئے دونوں طرف سے میرہ حیل اس کو دیانتداری سے انیلائز کرنا چاہیے دیکھئے جب یہ اچکزہی کیا کہہ رہا ہے اچکزہی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی مادر وطن کا انگریزوں سے سودا نہیں کیا تو میں رازے کر لوں گا اس نے کہا جو سفید ہے وہ سفید ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دو ہزار لوگ کوئٹا میں مارے گئے اس کے کتنے قاتل گرفتار ہوئے ہیں کیا یہ ایسا کوئی سوال ہے جو انریزنیبل ہے یا جس سے ملکی اسلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ حقوق مانگنے کو اگر راہ کی ایجنٹی کہتے ہیں یہ جو محبود اچکزہی کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے آپ جتنا مرضی اسلاح لیں جتنی مرضی توپیں فوجیں کٹھی کر لیں آپ دہشت گردی نہیں ختم کر سکتے اگر آپ کو پولیٹیکل فورسز کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور ایک آخری پوائنٹ اور کل چودری نصار کی تقریب نے کتنا پولیٹیکل کنسنسز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا حسابہ اچھا یہاں تنویر صاحب نے فرمایا کہ چودری نصار صاحب جو کہتے ہیں وہ تمام کے تمام باقی حکومتی ارکان نہیں کہتے ہیں لیکن کوئی حکومتی ارکان ان کو روکتے بھی تو نہیں ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے کلیر سٹاپنگ آ سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کریں جو پی ایم ایل این کی پولیسی سٹیٹمنٹ سے علید ہے تو کیا پولیسی سٹیٹمنٹ کی دونوں دائمینشنز ہیں دو ڈیفرنٹ دائمینشنز سے کھیلا جا رہے ہیں بیسے یہ آپ کی بات سے یہ نظر بھی آتا ہے کہ ایک طرف سے جساں تنویر صاحب نے کہا I will agree with him کہ ایک طرف سے وہ اپنے اتحادی کو کہتے ہیں مولانا فضل الرمان ہوگے اچھا گزیس صاحب اس طرح کے لوگ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ایجنسیز کو بیش کریں ٹھیک ہے نا اور ساتھ ہی پھر اپنے ایک دو بندے کھڑے کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے میلی بھگت ہو بہنڈر یہ ہے کہ جناب آپ ایجنسیز کی سپورٹ میں آئیں تاکہ یہ نہ لگے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھلی گورنمنٹ کے پوزیشن بھی یہ ہے امپورٹن چیز یہ ہے انہوں نے کہا نا کہ دو ہزار لوگ جو کوئٹہ میں مارے پیچھتے سالوں میں دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو کوئٹہ میں تھا وہ تھا یہ سیکٹیرین اٹیکس ہی ہوتے تھے ایک دفعہ پچاسی ہمارے ہزارہ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا ایک امرتہ مجھے یادہ ہنڈرڈ پلس تھے تو سیکٹیرین معاملہ بہت سٹرانگ تھا شکر اللہ کا کم از کم اب سیکٹیرین معاملہ کافی عرصے سے ایک دو سال سے وہ کافی رکا ہوا ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور سیول ملٹری جو باقی ادارے ہیں انکلوڈنگ پرونشل گورنمنٹ کے لوگ جو ساتھ انہوں نے بڑی اس پر منت کی ہے اور اس معاملے کو چیک میں لے کے آئے ہیں لیکن دوسری امپورٹن چیزی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں ہم بھول کے کہنا کہ چوجنسان صاحب نے ایکچلی کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیکیورٹی کے داروں کی ایفیشنسی کو امپروف کرنے کی بات کریں تو چلے وہ چیزیں وہاں تک ٹھیک ہیں لیکن پھر آپ جو را اور انڈیس ہے ان کو بھی آپ کنڈیم کریں ان کو آپ کیوں نہیں کنڈیم کریں اچھا نیس صاحب ایک کمنٹ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کی بات کی گئی ہے کوئی ہرج نہیں اس کو ڈسکس کرنے میں باقی تین صوبوں میں سہولتکار کیوں نہیں پکڑے جاتے صرف سندھ میں کیوں خرشید شاہ کی یہ بات بھی درست ہے دیکھیں جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے ان سے سیکھنا چاہیے اور تنیس صاحب پورٹ کلیکشن کرنی چاہیے کیونکہ میں بات کر دوں کل بھی اچھا گریز صاحب کا ایک پورا انٹرویو چل رہا تھا پھر اس میں انہوں نے بڑی اوبجیکشنویل باتیں کی ہیں دیکھیں اچھا گریز صاحب کا ایک فکس مائنسٹ ہے جو کافی اصل سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جمعودیت کی بات کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہے ہیں لیکن ان کا ایک دماغ میں ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو باعث ہے وہ کلیلی نظر آتا ہے وہ صرف اچھا گریز صاحب میں نہیں ہے بہت ساری اور بہت بھی بڑی لوگوں اس کے حوالے سے بھی بھی رہے ہیں ایسے میں سوالات اٹھانا ان کے جواب نہ دینا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ یہ سوالات کیوں اٹھائے گئے یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن دیکھنے کی تو ضرورت یہ بھی ہے کہ راجنات سنگھ جو کہ وزیر داخلہ ہے بھارت کے یہاں آئے ساتھ کے وزراء داخلہ کے اجلاس میں یہاں ان کا رویہ کیا تھا وہاں اپنی پارلیمنٹ میں کیا رویہ تھا اپنی پارلیمنٹ میں کیا کہا ذرا وہ سننیے گا اس کے بعد پر واقس ہے کاسمیر کے جو حالات ان کو بگاڑنے میں یا کسی کی اہم بھومی کا ہے تو ہمارے پڑوسی کی بھومی کا ہے اس کو کوئی نکار نہیں چکتا ہے اڈیکشم ہو دیا ابھی میں دیکھا تھا کہ یونائیٹڈ نیتنس کے چکرٹی زنبل کو بھی انہوں نے لکھا ہے ایک پتر جھد اور یہ کہا ہے کہ کاسمیر کے تک سوال ہے کہ پاکستان سے بات ہونی شاہی ہے بات ہوگی تو کاسمیر پر بات نہیں ہوگی ڈپٹی شیئرمنٹ پر پاک ادکر کاسمیر پر بات ہوگی کاسمیر پر بات نہیں ہوگی نعرہ پاکستان جندہ بات بھارت کی دھرتی پر آپ نے دیکھا راجنات سنگھ کیا فرماتے رہے مسٹر راجنات سنگھ کو شاید یہ بھول گیا کہ پلیبسائیڈ کی بات بات انہی کے اپنے لیڈر نہروں نے کی تھی اور شاید وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ یہاں سے کس طرح دم دوا کے بھاگے تھے بھارت گئے تھے اور پاکستان کے اندر جو سار کی کانفرنس ہو رہی تھی اس کے اندر تو ہمت نہیں بات کرنے کی وہاں جا کے کچھ تالیاں سمیٹنے کے لیے کس قسم کی بات کرتے رہے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا تنویر صاحب پہلے تو کو یہ بتایا جائے کہ کشمیری جو ہر بار بات کر دیتے ہیں پاکستان پاکستان بارڈر سیل ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی طرف الزام لگا رہے ہیں یعنی ان کی بارڈر مینجمنٹ ہی صحیح نہیں ہے پھر بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ دنیا کی جو ایک سپر پاور بننے جا رہی ہے سیکیورٹی کانسل کی کو رکمیت مانگتے ہیں سلامتی کانسل کی مینجمنٹ کے اندر راجیہ سبا کے اندر لوگوں نے کہی انہوں نے کہا کہ مدی سرکار ناکام ہو گئی ہے اس کی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں یہ کشمیر کے اندر مکمل طور پر فلاپ ہو گئے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو باتیں راجنات سنگھ نے کہی ہیں یہ باتیں ان کے سفارتکار کیوں نہیں کہتے یہ ان کی افیشل سٹینڈنگ پوزیشن کیوں نہیں ہے اگر یہ کشمیر ان کا حصہ ہے دنیا کی کوئی طاقت ان سے نہیں لے سکتی تو جناب یہ مذاکرات کس بات پر کرتے رہے ہیں کس بات پر بیک چینل ڈپلو مزیدی کس بات کے اوپر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے بات یہ ہے کہ یہ جو بھارتی ہیں ان کی بے بسی بھی کل کے جلاس سے ظاہر ہوئی ہے ان کی میوسی بھی ظاہر ہوئی ہے یہ جو لوگ ہیں ان کے اپنے تضادات ہیں مودی جب مدیہ پردیش میں جا کے بات کرتا ہے کہتا ہے کشمیریوں کو ہم ترقی دیں گے نوجوانوں کو امید کی کرن دیں گے کشمیریت کی بات ہم جو ہے واجپائی والا جو کشمیر کا فارمولا ہے کشمیریت سیاسیت انسانیت اس کے اوپر جمہوریت اس میں بات کریں گے ان کی اپنے معاملات میں تضاد ہے تیس بتیس دن ہو گئے ہیں ساٹھ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جو حسبتال میں جاتا ہے جو حسبتال میں جاتا ہے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں انڈیا کا مکروض چہرہ ننگا ہو گیا ہے اور دنیا میں ہیومن رائٹس کی ایسیشن تنقید کر رہی ہیں یہ اس طرح پارلیمنٹ کے اندر بیان دیکھے اپنے آپ کو بری زمہ قرار نہیں دیتا ہیومن رائٹس کی کیا بات کر لیں مگجرات میں نریندر مودی نے کیا کیا جب وہ اس ٹائم پر وہاں کے ایڈ لیکن اس کے باوجود نریندر مودی کشمیریت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں جوب کریئٹ کریں کہ کس کے لیے جوب کریئٹ کریں گے کشمیریوں کو تو آپ مار رہے ہیں سارے کشمیریوں کو مار دیا اس کے بعد جوب آپ نے وہاں ہندووں کے لیے کرنی ہے جو آپ وہاں بھیج رہے ہیں میں یہ سمعتا ہوں کیونکہ یہ راجنات صاحب کی جو یہاں پہ ان کی کلاس لی گئی تھی چودی نصال علی خان صاحب اس کے بعد وہ بپر گئے تو دم دبا کے بھاگ گئے دم دبا کے بھاگ گئے وہ سوچیں نہیں سکتے سے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا پاکستان میں آکے کہ وہ آئیں گے وہ اپنی جناب جو مردی یہاں پہ میں وہ لست استعمال نہیں جو مردی وہ کہیں پاکستان کی سرزمین پہ and he will get away with it تو وہ تو نہیں ہوا تو ان کی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا میں خیال ہے ان کو ہم نے اپنا we paid them back in the same point جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں صحیح اب وہ واپس گئے ہیں تو اپنا ادھر faith saving ادھر faith saving ان کی آپ یہ statement دیکھیں کہتے جی ڈائلاؤگ ہوگا پاکستان کے ساتھ تو جو پاکستان administrative کشمیر ہے یعنی کہ ہمارا عداد کشمیر اس کے اوپر ہوگا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم جو یہاں پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب انڈیا پاکستان کے درمائن ڈائلاؤگ شروع ہوگا اس میں کشمیر discuss کیا جائے گا یہ ہے وہ ہے ان کے تو ارادی اور ہیں وہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں انڈین اوکوپائیڈ کشمیر پہ تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن ایک بات ہے کہ پرائیم سید موڈی جو ہے وہ بھی جس طرح ان کو رگڑا لگا نا کشمیر کے اندر جس طرح کشمیر کے عوام کھڑے ہیں ان کے ساتھ اور ایک نئی لہر اپنا فیڈم مومنٹ اور آن مومنٹ اور ینگ لوگ تھرڈ جنریشن فورڈ جنر والے جو کھڑے ہو گئے ہیں یہ مسئلہوں کے لیے بڑا ہو گیا ہے موڈی جو ہے نا جو اور بڑے پلان تھے ان کے کشمیر کے بارے میں اب وہ چیزیں رہ گئی ہیں لیکن ایک اچھی بات ایک اہم بات کل کے اجلاس میں چونکہ یہ انٹیریر منسٹر تھے اس لیے ان کا بیان ہائی رائٹ ہو گیا مانی شنکر نے وہاں کہا کہ جناب موڈی سرکار پاکستان پر الزام تراشی بند کرے اور کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کرے وہاں پہ یہ جو غلام نبی ازاد ہیں انہوں نے کہا وہاں جو چھرہ بندوقوں کا استعمال جاری ہے لوگوں کی اس رد عمل میں آکے وہ بہت زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں وہاں پہ انڈین کہہ رہے ہیں کہ کشمیر سے جان چھڑا ہے کشمیر پہ کوئی مسالت کی طرف آئیں جو کچھ انٹیریر منسٹر کہہ رہا ہے اس کو تو اپنے پارلیم کے رکول کی بار رہے ہیں اور وہاں کے سنسمل لوگ دیفنیٹلی یہی کہیں گے لیکن اپ دی سیم ٹائن تھوڑا موازنہ بھی کر لیتے ہیں راجنات سنگھ ساں بڑا بڑھ چڑ کے بول رہے ہیں وہاں جا کے بول رہے ہیں یا تو ان کی بلتی بند ہو گئی لیکن وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کے کشمیر کے بارے میں بات ہوگی یہاں لوگ خوش ہیں یہاں الیکشنز ہو رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں وہاں کیا اور ہے چھرہ گنوں سے اٹیک کیا وہ بات تو صحیح ہے وہ بات تو صحیح ہے کہ آپ آزاد کشمیر آکوپائٹ کمیر کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آزاد کشمیر ہمارا بائی دی گریس آف اللہ پیسول ہے وہاں پہ بھی ریسنٹلی الیکشنز ہوئے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کوئی لارڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اور کوئی اپنا بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ان کی ڈیولپنٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں لیکن پرائمیشن نواز شریف کا جو لیٹر یوئر سیکیورٹی جنرل پہ سیکیورٹی جنرل کے نام پہ جو گیا کشمیر کے بارے میں کہ جناب اس کا حل کیا جائے اور یہاں پہ پلیبسائیت ہونے چاہے یوئر ریولیشنز کے مطابق اس پہ وہ بڑے کل بپرے ہیں تو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ جب کشمیر کے اوپر انٹرل معاملات پہ ہم نواز شریف صاحب کی پولیسی کو کر سکتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کے بارے بھی پہلے ہم کہتے تھے یہ بہت ان کا سٹینس جو ہے وہ کمزور ہیں لیکن اب یہ جو لیٹر اس نے بھی ان کی بڑی ان کو مشکل میں ڈال دیئے لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ کیا صرف چودی نسار علی خان ہیں جو کہ پارلیمنٹ کی فلور پہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور انڈیا کا نام لیتے ہیں رو کا نام ڈریکٹلی لیتے ہیں جو ہمارے پرامنسٹر صاحب ہیں جو ہمارے باقی جو وزراء ہیں باقی پی ایم ایل این یا آپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی کھڑ کے بات کرنی چاہیے جب وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر انڈیا پاکستان کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں کل کی پارلیمنٹ میں جو انڈیا کے اندر کو معاملہ ہو یا اوکوپائٹ کشمیر میں تو ہمیں بھی کھڑ کے بات کرنی جو برہانوانی شہید جو تھا بچا جب یہ زندہ تھا تو بھارت کے لیے اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شہادت کے بعد ہو گئے اور یہ برہانوانی کی کہانی تو اندرونی کہانی ہے یہ کوئی پاکستانی میں داخلت ہے وہاں کا بچا وہاں رہا اب ضرم ڈھاتے رہیں گے اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں کے لوگ بیٹھے رہے خاموش رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کشمیر کے کتنے اچھے حالات ہیں وہاں جو ہے سیاسی سا گرمیاں بڑھ رہی ہیں وہاں تمام چیزیں کھلی ہیں تمام چیزیں ہوئی اثر ہیں اس کے بعد پھر یہ راجنات صاحب ایک احسان جتا دیتے کہ ہم وہاں کھانا اور اندھن تو بھیج رہے ہیں اس سے زیادہ ہم کیا کریں وہاں کے لوگوں کو مارنے کے بعد آپ کھانا اور اندھن بھیج کس کو رہے ہیں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن یہاں پاکستان کے اندر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں صحیح کرنی ہے اور جس کے اندر سے دہشت جلدی ایک اہم چیلنج ہے پاکستان کے اندر جس کے اندر دیفنیٹی انڈیا کا ہاتھ بھی ہے اور یہ تمام لوگوں کے سامنے بھی موجود ہے لیکن اس کے لیے ہمیں نیشنل ایکشن پلان کے تمام لکات پر کام کرنا ہوگا اور نیکٹا اس کو فال بنانا ایک اس کا نکتہ ہے اور نیکٹا کے فنڈنگ نہیں ہوگی تو نیکٹا کام کیسے کرے گا نیکٹا ایک اٹانومس ادارہ ہونا تھا وزیراعظم کے اندر ہونا تھا لیکن وزارت داخلہ اس کی اس تمام چارجز سبھالے ہوئے فنڈز کیسے آئیں گے کام کیسے ہوگا تنمیش صاحب دیکھیں یہ وزارت داخلہ کے اصولی طور پر جو اس کا ایکٹ بنا تھا اس کے تحت تو اس کو فنانشل جو ہے وہ رائٹس ملنے چاہیے اٹانومی ملنے چاہیے تھی لیکن اب اس کے فنڈز جو ہیں وزارت داخلہ کے تحت آتے ہیں وزارت داخلہ پہلے سیکشن آفیچر ہیں پھر فنانشل ڈوائزر ہیں وہ ایک لمبا طریقہ ہے اور حالت یہ ہوگی ہے کہ نیکٹا کے جو امپلائز ہیں ان کو پچھلے مہنے کی تنخواہ نہیں مل سکی یہ وزیراعظم کے ماتحت ہے اور یہ ہماری پرائیٹی ہے اور یہ ہماری پرفارمنس کا حال ہے کہ انصداد دیشتگردی کا سب سے بڑا قومی ادارہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ہم تنخواہیں نہیں دے سکے کیا مقابلہ دیشتگردوں کا کرنا کیا مقابلہ بھارتی جنڈوں کا کرنا اگر آپ کی پرفارمنس یہ ہے دیکھئے نیکٹا پہلے فعال نہیں کیا جا سکا نیکٹا کے دفتر کی بلڈنگ نہیں بن سکی نیکٹا جو ہے اس کے بارے میں جو کانون سازی میں چیزیں باقی رہتی تھی اس کے اوپر پیشرفت نہیں ہو سکی نیکٹا اگر اورنج ٹرین کا کوئی حصہ ہوتا تو شاید اس کے فنڈز بڑی تیزی سے جاری ہو جاتے حکومت کی ترجیحات ہوتی ہیں آپ دیکھئے کہ آپ دیولمنٹ سیکٹر پہ جتنے پیسے لگا رہے ہیں آپ انفرسٹیکچر پہ جیدے لگا رہے ہیں کون بندہ ذمہ دار ہے جس نے نیکٹا کے پیسے رکے ہوئے اس بندے کو جو ہے وہ اس سے باز پرس ہونی چاہیے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے جب دہشتگردی کے اٹیکس ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر تو دیولمنٹ وہ ہوگی جو منٹل دیولمنٹ ہوگی جو اداروں کی دیولمنٹ ہوگی تو اداروں کی دیولمنٹ کی طرف نیکٹا کے بارے میں فنڈز ریلیز کر رہے ہیں کہ بعد بھی چودری نسار صاحب نے کی تھی اور انہی کی وزارت جو ہے تمام چیزوں کو یہ چودری نساری خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے میں کہتا ہوں اٹھ تی ارلیوز اور وار فوٹنگ یہ سارے لوگوں کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز ہونے چاہیے نیکٹا کے اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے تنخواہی نہیں اب یہ ایک ادارہ جو کہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے جس نے تمام انٹی تیرزم سٹرٹیجی اٹھ نیشنل لیول بیٹوین دی فیڈل گورنمنٹ اینڈا پرونسز اور سیول اور ملٹری داروں کے درمیان سارا کوارڈنیٹ کرنا ہے اگر وہ لوگوں کو آپ تنخواہی نہیں دے رہے ہیں ان کی تنخواہ آپ نے روک لی ہے تو آپ بتائیں ان کی کیا موٹیویشن ہوگی کہ وہ اس کام پہ اور خاص کر ابھی ثانیہ کوئٹا کے بعد تو نیشنل ایکشن پلان کو زیادہ ریوائٹلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اثر نو یہ دیکھا جائے کہ اس کو کہاں اس بھی کمزوریاں ہیں کہاں پہ معاملات سلو چل رہے ہیں کدھر معاملات کو تیز ہونا چاہیے لیکن نیشنل ایکشن پلان تو ایک ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نئی کمیٹمنٹ ایک نئی ڈیٹرمیشن کے ساتھ جو ہے فیڈل گورنمنٹ آرم فورسز سارے جو ہے میدان میں آئے ہیں ایک چلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو پرنسپل اکاونٹنگ آسر ہے ایک چلی وہ ہونے چین نیشنل کوارڈیٹر جو اس کے ہیڈ ہے بھائی ہی شوڈ بی در پرنسپل اکاونٹنگ آسر آپ سیکٹری انٹیریر جو ہے ان کو بنا دیتے ہیں پرنسپل اکاونٹنگ آسر کہ جب تک وہ چیک سائن نہیں کریں گے جب تک وہ بجٹ اپرووز نہیں کریں گے وہ اس کو کہتا ہے ٹپکل ریڈ ٹیپیزم اب چورجن سالی خان میرا خال ہے وہ زیادہ ریڈ ٹیپیزم کے ہم ہی نہیں ہیں وہ دبند آدمی وہ کام وہ کہتا ہے جی ڈیلیور کرو ریڈ نکلنا چاہیے پھر تو انہیں فوری ایکشن لینا چاہیے جب ان کی وزارتی روک کے بیٹھی ہے ان کے بیوروکرات روک کے بیٹھی ہے کیونکہ نیکٹا کو اب اگر ہم فال کرنے جا رہے ہیں تھوڑا بہت اس کا معاملہ چلا بھی ہے تو اگر پھر اس کا معاملہ وہ ڈیلیل ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہوگی ایک سربرا جو ہے کسی وزارت کا کوئی آرڈر دیتا ہے اس کے بعد نیچلے درجے کے لوگ چاہے وہ بیوروکرات ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس چیز کو طول دے دیتے ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا کوئی وزیر آزم سازم صاحب نے آرڈر دیا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اوورسیز منسٹر نہیں جا پا ہے یہاں وزیر داخلہ صاحب نے نیکٹا کے بارے میں ایک آرڈر دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی اب میں ایک رپورٹ آئی جس رپورٹ میں لکھا تھا کہ فیڈرل منسٹریوں کے کتنے کتنے فنڈز بجڑ میں الوکیٹ ہوئے ہیں کتنے ریلیز ہوئے ہیں سادھ رفیق کے فنڈز کبھی رکے ہیں اورنج ٹرین کے کبھی رکے ہیں دوسری منسٹریوں میں رکے ہیں دیکھیں یہ جتنے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں لیٹ ہوئی ہیں کبھی یہ نیکٹا کے ایمپلائز کی تنخواہیں کیوں لیٹ ہو رہی ہیں کیوں سہماہی بجڑ نہیں ہوا میرا خیال ہے تنخواہیں نہیں دیدنے کیا معاملہ تو بعد میں رہا پہلے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کمیشن بننا چاہیے اور اس کا جو ذمہ دار بندہ ہے اس کو کانون کے کٹیرے میں لانا چاہیے تنگیز صاحب آپ کمیشن کی بات کریں گے پھر چھے مینے گزر جائیں گے ایک دو ٹیلی فون کاؤز ایک دو ذرا تھوڑا ڈنڈا ہیلانے ہیں تھوڑا سا نسادی خانت آپ نے تنکہ پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے نہیں فوری طور پر کام کرنا چاہیے کیونکہ جیسے حالات ہیں جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور مشکلوں کو ہتانے کے لیے ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن کی ضرورت ہوگی اور نیکٹا گفال بنانا ایک نکتہ ہے نیشنل ایکشن پلان کا وہ تو ہے یہ ہے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور ایک کے بعد بات کریں گے چودہ اگست کو پنجاب میں کیا ہوگا سوائے سے ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جائیں سے پہلے چودہ اگست کے حوالے سے بات کی تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جبکہ تمام لوگ پرجوش ہوتے ہیں اس لیے کہ چودہ اگست آئے گا اپنے بطن کے سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جائیں گے انٹیپیڈنٹس نے بھی منایا جائے گا یوم آزادی کو بھرپور جوش و جذبے سے دیفرنٹ تقریبات بھی کی جائیں گی لیکن اس بار چودہ اگست کو کیا ہونے والا ہے چودہ اگست کو پنجاب میں کوئی آؤٹڈور ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ کوئی تحسانے کے بعد پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ٹیرر تھریٹ بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کو ختم کرنا پڑے گا فاروق صاحب کیا یہ سلوشن ہے کیا یوم آزادی کو بھی ہے باہر جا کے تقریبات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو ایکٹیوٹیز باقی لوگوں کو تنگ کریں انہیں روکیں لے کہ تمام آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کو روک دیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بزدلانہ فیصلہ ہے پنجاب گورنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کی پولیٹیکل لیڈیشپ یہ فیصلہ کرے کہ جی چودہ اگست کو جتنی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہیں مثال کے طور پر منارے پاکستان پر یہ چیف میسٹر صاحب فلائگ ہانسنگ کرتے ہیں ایک سرمنی ہوتی ہے گورنر صاحب فلائگ ہانسنگ کرتے ہیں تو یہ اس میں کیونکہ ٹیرر تھریٹ ہے تو لہٰذا جی یہ اب ایکٹیوٹیز انڈور ہوں گی اور بڑے بڑے اور جو فنکشنز ہیں جو پہلے آؤٹڈور پلانڈ ہو رہے تھے سکول کالوجز بغیرہ بغیرہ وہ بھی سب کچھ انڈور ہوں گی دیکھیں ایکچولی جب آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ دہشرگردوں کا جو مقصد ہے آپ ان کے مقصد کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دہشرگرد کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ڈی مورلائز کیا جائے پاکستان کے عوام کی مایوسی جو ہے اس کو لیول بڑھائے جائے اور یہ کہ چودہ اگست انڈیپینڈنس دے کی سیلیبریشن جو پہلی اگست سے پاکستان میں ہر شہر میں ہر گلی میں ہر محلے میں اتنی بھرپور اور جوش کے ساتھ تیاری ہوئی ہے اس کو بلکل ڈیلیوٹ کیا جائے دیکھیں نا جب ایسی چیت ہوتی تو اور اور قوم ایک مایوسی کے لیول آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اوے یہ جو دو تحریکے چل رہی ہیں تحریکے کساس اور تحریکے اتصاب جس پہ اب ان دونوں نے میرا خالق آیا کہ یہ چند دن کے لیے وہ تھوڑا معاملہ اپنا دیلے کر دیں گے تو یہ بھی کوشش ہے کہ اتنا آپ تیرر تھرڈ کی بات کر لو کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی ذرا گھبرا جائے اور وہ ان کی تحریکوں کو ڈیلیوٹ کیا جائے میں بات یہ کہنا چاہتنا پولٹیکل لیڈیشپ جو ہے اس کو میشہ بہادری کا ملاحظہ کرنے چاہیے پولٹیکل لیڈیشپ تو لیڈ کرتی ہے قوم کو اگر آپ بڑا صوبہ یہ فیصلہ کرے گا تو ہمارے جو باقی صوبہ ہیں وہ کیا سوچیں گے کل کاکر صاحب نے برچستان کے جو سپوکسمن نے کیا کہہ رہا تھا ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا نہیں ہم تین دن کا سوگ منا رہے ہیں لیکن تیرہ چودہ کو جو تیاریہ ہو رہی آپ دیکھیں گے ہم بھرپور طریقے سے عوام برچستان کے باہر نکلیں گے صحیح اور وہ ہیشٹیگز بھی چلنے لگے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھرپور طریقے سے چودہ آگست منایا گا لیکن تنویر صاحب پھر اس کا مطلب تو یہ اتنی ٹیرر تھریٹ ہے چودہ آگست کی آؤڈور ایکٹیوٹیز نہیں ہو سکتی یعنی پنجاب میں بھی آپریشن کی ضرورت ہے کیا نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نہ کوئی مائی کا لال اس پر پابندی لگا سکتا ہے اور نہ کوئی پاکستانی اس پابندی کو مان سکتا ہے کہ کوئی پاکستان کی ازادی کا اجیشن ہے اور اس کو منایا جانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے کچھ حصوں میں سہلاب کسی کیفیت کا سامنا ہے اس میں سانہہ کوٹا کی یادیں ابھی تک زخم تازہ ہیں اور اس کے اندر سیلیبریشن کا انداز ایک ایسا اختیار کیا جائے جس میں فیسٹیوٹی کا معاملہ ہو میں ایک ایسی شہر میں بیٹھا ہوں جہاں عام شہری کو پنجاب حکومت سوچ رہی ہے کہ تعلیمی داروں میں دو ہفتوں کی چھٹیاں کر دے کیونکہ اس وقت لائنڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ تھریٹ جو آپ نے کہا وہ زیادہ ہے کراچی سے درشت دوگر پکڑے گئے ہیں ان سے انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ انہوں نے کہا جو میں ازادی کی تقریبات کو نشانہ بنانا تھا کہا کیا ہے پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ کھلی جگہوں پہ اجتماعات سلامتی کی دعائیں مانگیں آپ جتنے فنکشن پارٹیاں پرچم لہرائیں لیکن احتیاط کا دامن اپنے نہ چھوڑیں دو باتیں میں آپ سے ککلی کہنا چاہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج اتنی قربانیوں کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ ازادی کا جشن کھلی جمعہ پہ نہیں منایا جا سکتا تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ درشت گردی کی کمر توڑ دی ہوئی ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا اس عمل کے ذریعے کہ آپ لائنڈ آڈر کو کنٹرول نہیں کر سکے دوسری بات یہ ہے مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت ذرا اس بات سے ڈرتی ہے کہ لوگ باہر آئیں گے پرچم لہرائیں گے انہوں نے کچھ جیکٹیں پہنی ہوں گی ٹی شرٹ پہنی ہوں گی اس پہ کوئی تصویریں ہوں گی اس کی فوٹیج بنے گی وہ دکھایا جائے گا جشن ازادی کی تقریبات سے کچھ خاص لوگوں کی ایمج بیلڈنگ بھی ہو جاتی ہے پنجاب گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح کی وہ تو ایسے بھی ہو رہے گا کچھ چکر ہے پنجی صاحب پنجی صاحب ڈریکٹلی بات کریں پھر آپ گول مول بات کر رہے ہیں یہ اس مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جتنے سٹکل بینرز تصویریں پورٹریٹس دکھا دیا آپ اتنے کلپ آویلیبل ہے کہ ان میں یا قید آدم کی تصویر ہے اور قید آدم کی تصویر کے ساتھ راہیل شیری صاحب کی تصویر ہے یہ کون چھپوا رہا ہے صاحب بایدہ میں یہ جناب وہ خفیہ ہاتھ چھپوا رہے ہیں ساری چیزیں میں چھپا رہا ہوں اب آگے آگے بات سنیں یہ ایکچولی حکومت کی ناکامی ہے دیکھیں اس وقت پورے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں بڑے سٹرانگ انٹینسیو میسیو کومنگ آپریشن سرچ آپریشن کا ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی کونٹر تیرزم فورٹ یہ رینجر یہ تمام معاملہ چل رہے ہیں میں صرف یہ جو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو ایکزامپل میں آپ کو دینے چاہتا ہوں کل میں نے آپ کو واقعہ کی ایکزامپل دیا تھا ملکل کہ جیسی واقعہ پہ حملہ ہوا پیسٹ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اگلے دن کور کمانڈر لہور اور جناب تمام فوجی افسر گیرزن کے ان کی فیملیز ان کی وائز ان کے بچے اور لہور کی شہری بائی در تھوزنٹس وہ اگلے دن آگے من کا جو فلیگ سرمی بند میں ہوگی جو واقعہ پارڈر پہ سیکیورٹی دی گئی تھی کور کمانڈر صاحب کی فیملی کو وہ سارے سکولوں میں یونیورسٹیوں میں گوڈ پوائنٹ گوڈ پوائنٹ دیکھیں پنجاب پولیس کاؤنٹر ٹیرزم فورس رینجرز میں کہتا ہوں اتنے یہاں پہ فورسز ہیں کہ وہ سارے باہر نکل سکتے ہیں اور وہ ایڈیاس کو ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے چیزوں کی ذمہ داری ہے دوسرا اگزامپل جنرل کیانی کے دور میں سیکیورٹی تھرڈ کی ہو جیسے پانچ سال میرا خواہل ہے پانچ سال کے قریب تیس مارچ کی پرینڈ نہیں ہوئی it was very ڈیمورلائزنگ for the country کہ آم فورسز جو ہیں وہ اپنی پرینڈ نہیں کریں کہ جیسے سیکیورٹی تھرڈ لیکن اب وہ سکتی ہے جنرل رہی شریف آئے انہوں نے کہا ہے اسی کے تحسین کی سیکیورٹی تھرڈ کی شروع کرنا اس پرینڈ کو دو سال سے پرینڈ ہو رہی ہے نا تھرڈ کو کم تو نہیں ہو نا تھرڈ تو موجود ہے میں یہ بات کرنے کہ یہ لیڈرشپ ہے یہاں پہ لیڈرشپ کا مائن ٹریک جو ہے وہ سامنے آتا ہے اچھا ویسے جنرلی جنرلی وزیراعالہ صاحب کو بڑا بہادر سمجھا جاتے ہیں وزیراعالہ پنجاب کے بارے میں بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں ہر جگہ پر وہ سیکیورٹی کے بغیر پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہاں ایسا ہے انہی کا جو آپ بات کریں دیکھیں جب مری جانا ہو تو ہمارے شریف ساملی جو ہے ٹھیک ہے جاتے ہیں جائیں وہ پوری سامنیز جاتی ہیں کہ دن وہاں پہ اوٹڈور اپنے ایکٹیویٹی چلتی ان کی مری جاتے ہیں میں آپ پاکستان کے آپ پنجاب کے عوام کو کیوں آپ روک رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے بھائی اور میں آپ کو بتا دوں تو تنویس صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اتنے میسیف تعداد میں پنجاب کے عوام میں چلے لہور کی بات کر دوں آپ دیکھیں چودنہ گز کو کیسے لہور کے لوگ بات نکلتے ہیں بھائی آپ کو یہ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا پاکستان سے محبت کا تقاضہ صرف سیلیبریشنز ہے کیا پاکستان کے لیے قربانی دینا پاکستان کے لیے محنت کرنا پاکستان کی ترقی پاکستان کو ساف سترا رکھنا پاکستان کے لیے دفتر وقت پہ جانا کیا دیانت درسے انہیں فرائز دا کرنا یہ ضروری نہیں ہے آپ ساری قوم دیکھیں گی اس کی بھی اہمیت ہے اس کی بھی اہمیت ہے لیکن جب سارا فکس آپ چار دن کی سیلیبریشن میں ڈال دے گے وہ برقی عرص سال کے اس میں پاکستان کیا خیال نہیں کریں گی چودہ اغس کی ایک ایک اکانومی ہے اکانومی ہوتی پہلی اگس سے لوگ یہ تحریظ شروع کر دیتے ہیں اور دوسری بات کہ لاہور کے لوگوں کی میں بات کروں 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا آپ تو شاید سے بہت ینگ تھے میں تو ہم نے تو دیکھے ہیں اوپر جناب انڈین اے فورس پاکستان اے فورس کی جہازوں کا وہ ائر بٹل ہو رہی ہے لاہور کے لوگ نکلیں وہ باہر سرکوں کے اوپر ان کو بکپ کر رہے ہیں پاکستان اے فورس کو تو میرا خیال ہے لاہور کے لوگ اس فیصلے کو پنجاب کے لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے وہ نکلیں گے پورے جوش کے ساتھ اور پورے فورس کے ساتھ اور جوش کے ساتھ نکلیں گے نکلنا ضروری بھی ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانا ہے دشمنوں کو کہ ہمارا مورال داون نہیں کر سکتے لیکن ساتھ اہتیاتی تدابیر کی بھی ضرورت اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جشن کی وجہ سے کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو کوئی فیملی ڈسٹرب نہ ہو جو منچلے باہر نکلتے ہیں ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ چیز بھی ضروری ہے لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں صرف سبز پورشن جو پرچم کا ہمارا سبز پورشن ہے اس کا نہیں بلکہ سفید پورشن کا بھی خیال رکھا جائے سفید پورشن وہ جو عقلیتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے بننے میں ایک اہم کردار ادا کیا پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پنجاب حکومت اس حوالے سے کچھ زیادہ کرنا پائی ہر ڈپارٹمنٹ کا قائمہ کمیٹی ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے تیرہ سال ہو گئے ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز کے ڈپارٹمنٹ کو لیکن اب تک اس کی قائمہ کمیٹی نہ بن پائی کیوں نہیں بن پائی نیشنل مائنورٹیز دے ہے تنویس صاحب آج بھی ہم قائمہ کمیٹی کا انتظار کر رہے ہیں آپ قائمہ کمیٹی کی بات کر رہی ہیں پاکستان میں تو مردم شماری نہ ہونے سے ابھی یہ اعداد و شماری نہیں کہ یہاں مائنورٹیز کے بھائی جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے کس مذہب کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں یہ بیسک ڈیٹا ہمارے پاس نہیں دیکھئے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے حوالے سے اچھے کام ہو رہے ہیں جو ہمارے اقلیتی بھائی ہیں اب پاک فوج میں بھی نظر آتے ہیں رینجز میں بھی نظر آتے ہیں ٹریفک میں نظر آتے ہیں اب ایک ایس ڈیو بچہ جو ہے وہ اس پر بن گیا ہے بلکل اور کرنے کی ضرورت ہے اور اسی حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں مائنورٹیز کے پنجاب کی حکومت کے منسٹر ہیں خلیل تاہر سندو صاحب خلیل تاہر سندو صاحب بہت چکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خلیل صاحب تیرہ سال ہو گئے ایک دپارٹمنٹ کو بنے ہوئے بزنس کے رولز کے تحت قائمہ کمیٹی بن جانی چاہیے آپ خود مائنورٹیز کا حصہ ہیں اہم شخصیت ہیں حکومت کے اندر کیوں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکا ابھی تک جی اس پر کافی دوز اسے دوز آراتا ہے اس کے بات بھی اس کو انہیں پہلے پہلے اٹیچ کر دیا اللہ دپارٹمنٹ کے ساتھ تو ہم نے جاتے ہیں یہ چکے میں نے اس پہ اپنا اس کو سمجھلی بھی دیا کہ یہ انڈی پیڈنٹ دپارٹمنٹ ہے اور جب میں نے آتی ہے کہ انڈی پیڈنٹ دپارٹمنٹ ہو گیا تو اس کو سنڈنے سے مٹھی ہے توجہم پر رولز اور پروسیزیور سندو صاحب آپ کابینہ میں بیٹھتے ہیں آپ منسٹر ہیں اور ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ اکلیتوں کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ بلداتی انتخابات میں براہ راست اپنے نمائندے منتخب کر لیں یہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے کیا اکلیتوں کے لیے کوئی ایجنڈا ہے کوئی کام آپ نے کیا ہے نہیں اس میں دو چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو ہیں ایون جہاں پہ میں رہتوں سے سکتنات میں ایڈا جو کلکہ ہے اور میرے دوسرے جاؤں ہیں وہاں پہ ڈائریکٹ لوگ الیکشن لڑکی چیز کیا ہیں اس میں کسی کو یہ نہیں میں ریزرف سیٹ کی بات کر رہا ہوں جی میں ریزرف سیٹ کی بات کر رہا ہوں ریزرف سیٹ کی بات کر رہا ہوں ریزرف سیٹ نے ایک چیزیں ہیں کہ ہمارے بہت دھوک آرہے ہیں ہمارے بہت دھوک آرہے ہیں وہ انڈیپرنڈ الیکشن لڑکے تو نہیں کیسے تو اس لیے ہم نے ان کے نمائندے کل لازمی طرح دینے کیلئے ریزرف سیٹ میں بھی لوگوں کو رکھا دائیں ہر جیزا سے مینورٹیز کا نمائندہ جو اس میں موجود ہو لیکن اس میں یہ کبھی تھی طرح پر سر قدران نہیں ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑکتے میرے پاس ابھی لسٹ ہے اگر آپ چاہیں تو میں ہم ان کے نام اور ابن پر تانتے ہیں دیکھنی چاکسز سلامت ہے میرے اپنے طرح سے سلامت ہے جو خود ساری یہ ساتھ آپ کے کبارکہ بات اچھے تھا ہے وہ ٹرادہ کچھر وہاں سے جو ہے وہ کسٹر آدمی جو چیلر منتقب ہوا ہے خلیر صاحب کانلی یہ فرمائے کہ آپ نے ایسی منسٹر فور مینورٹیز یہ بتائیں کہ مینورٹیز کے حالات ان کی زمجیوں میں بیتر تنانے کے لیے ان کو ایکول آپرچونٹیز دینے کے لیے کوئی آپ نے کانون سادی کیے کوئی اس قسم کے آپ کے کوئی اقدامات ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ واقعی پنجاب حکومت جو ہے مینورٹیز کے لیے حقوق اور ان کے بیٹرمنٹ کے لیے سنسیر ہے بتا ستی آپ ہمیں جی ساڑ دو چیزیں اگر تو میں رہا ہوں کہ بیلکور میں نے بہت سکتے ہیں تو میں اس کامل سے بھی یہ بھی ممارکہ رہی ہے جو میں اندل دیل انبٹس میں رہسل بچوں کیا وہ میں گو تو آپ یکین چیزیں بتا جاتا ہوں ایک تو میں آپ کو داتا ہوں کہ یہاں پر مائنسٹ چین 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 پر نمبر وان یہاں پر سکتا جائے کہ جب رسولی و اکوار میں شہر رہا تھا وہاں پہ لکھا جاتا تھا کہ اپنا سیپر اور اگر لکھا جاتا تھا دیا ان لئے نان مسلم پین اپلائے میں نے جب رول پڑی اس سرمسان جنرلی اگمشیشن کے دو یا اس پہ لکھا ہوا تھا اس رول کو قدم کرایا دوسرا کوتا جو ہے بیٹس کے لیکر سٹار ریٹس میں جیٹس کرویا ہے جی کہ اپنا تھوام لوگوں کے لیے منان آرہتیس کے لیے بھاب سیٹھے ایری تاڑر وڈ کرتے ہیں اس سے جو دے 515 لوگ ہیں ان پر سے بہت سارے جو میں نام مجھے دبانی گیا جائے ہیں پلیس کے سریکٹر ہیں مہب میں ہیں اسسٹنس مشکل ہیں سیوز ہیں یہ بہت سارے لوگ جائے ہیں یہ مختلف جگہوں کے کام کر رہے ہیں لیکچرارز ہیں نرسٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں یہ مرکز اچھا ہے جو قدم جو اور اس کو منڈیٹری کروانا موٹے کو یہ مرکز میں تھا لیکن یہاں پھر بجار میں منڈیٹری نہیں تھا فرمان انڈیٹرز کو دیکل ریسٹیپ دیئے میں نے خلیل طائر صاحب قائلی یہ فرمائیں کہ آپ کی جگہ اگر ایک ہمارے ہارڈ کورڈ مانورٹی کے کبھائی ہوم کرسٹن کمیونٹی سے یا کسی اور کمیونٹی سے اگر وہ وزیر ہوم فر مانورٹی افیرز وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ان کے لیے اپنا کام نہیں کر سکے گے بلکہ خلیل صاحب میں آپ سے ایک چھوڑی سی بات اور بھی کرنا چاہوں گا بھائکرم جی بتا دیجئے کہ یہ جو اس وقت ہم نے سیسل چورجی صاحب کو دیکھا اے آر کے کارنیلیس کو دیکھا اب پاکستان میں کوئی بچے جو ہیں یہ اچھی جگہ پہ آ رہے ہیں مانورٹی سے جی میں نے بتایا ایک سے سفرہ گریٹ کمیونٹی پوشٹر جو تھے ہیں پرائیڈ ڈو اسسسٹنٹ کمیونٹر ہیں ایسٹیوز ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ساری جگہوں پہ آر کے کارنیلیس کو دیکھا رہے ہیں دوسرا جو آپ نے کہا یہ سیسل چل رہے ہیں یہ لوگ ہمارے ہیڈوز تھے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو کچا ازم محمد علی جنہ کا پاکستان تھا اور جس کو چولہو سر سال پرے تینکیم سلسل میں فرمایا تھا کہ کسی کو کسی بھی فوق کیت حاصل نہیں ہے تو ہم اس کو برابری کی بنات پر لانے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں اور بھیئیں گے دیکل سکولنٹ حاصل لاؤں مجھے ان چیزوں کا چونکہ باتا ہے بہت ساری لاؤں میں کی حسی ہیں جن پر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم ان کو ختم کروانے کی طرح کوشش برابور ہے آپ سمجھے ہیں سارے سسٹم کو کوشش ہی انتران کر سکتا ہے اور یہاں پہ دن رات میں نے بھی کر سکتا ہے کوشش آپ کر رہے ہیں سندو صاحب بہت چکتا ہے ہمارے شو میں دیفنیٹلی پاکستان منا تو پاکستان کے اندر صرف سبز اس پرچم کے اندر سبز لالی پرچم کے اندر صرف سبز رنگ نہیں تھا بلکہ وائٹ رنگ بھی تھا سفید رنگ بھی تھا اور اس سفید رنگ نے بھی پاکستان کو آگے لے کر جانے میں بہت کردار ادا کی اور وہ کردار ادا کرتے رہیں گے اور ان کو انکاریج بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ان ڈیویجنز کو ختم کرنا ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے اللہ حافظ